موسیقی کہ وہاں کی قوم کا آپ اخلاقی حمایت کر سکتے ہیں سفارتی حمایت کر سکتے ہیں مگر اس ملک کے جا کے اندر سرزمین میں جا کر آپ جہاد کے نام پر ہتھیار اٹھائیں لڑائیں اور ایسا کریں اسلام اس کی حرگی عزاجت نہیں دیتا اس کے نقیدے میں دوسرے یہاں آکے کریں گے جو پاکستانی کشمیر کے مسلح جہاد میں حصہ لے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں میں نہیں اجازت سمجھتا کہ پاکستانی لوگ دوسرے ملک کی سرزمین میں جا کر وہاں مسلح جہاد کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میں اسلام کا ایک طالب ہوں توڑی دیر پہلے آپ نے مجھے آپ نے فرمایا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ملک میں آپ افغانستان کے دکھوں میں کیوں اپنا نہ سمجھو کشمیر کے دکھوں میں اپنا نہ سمجھو کہ آپ کہتے ہیں ہر ملک الگ ملک ہے میں دیکھی اس کے لیے بھی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر اس کا مفہوم اور جس بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے دیا ہے میں نے از کیا کہ وہاں ظلم ہوتا تھا مگر اس ظلم کو مٹانے کے لیے آپ نے کوئی جہادی دستے دہشت کر دستے حتیٰ کہ ایک صحابی کو بھی بدلہ لینے کے لیے بھی کی جا گئے ان کافنوں کو قتل کر دو دس سال میں نہیں گزارا سو جو عصوہ رسول پاک نے نہیں دیا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف خود کوئی دین اور شریعت کے نام پر چیز وضع کریں اب سوال ہے کہ کیسے ایک ہو حضور علیہ السلام ان کی مالی مدد کی ان کو فقر اور غربت سے نکالنے کے لیے جب قیت آ گیا یہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو لڑنا حرم یہ ہے ڈپلومیٹک ایک ہو اور ہم اپنے سفارت کے ذریعے پوری دنیا میں سفارتی جنگ لڑکے ان کی حکوم کو اجاگر کریں اخلاقی مگو